بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے ہوں میدے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے بہت زبدت سی کہوے کی ریسیپی لائی ہوں جیسے کہ موسم ہو رہا ہے چاہیے تو ہر گھر میں تقریباً چھوٹے بڑے سبھی تقریباً گلہ خراب نزلہ خانسی سبھی کو ہوا ہے تو سوچ میں نے سوچا کیوں نہ یہ ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرو یہ میری اپنی آزمائی بھی ہے یہ ہم لوگ اپنے فیملی میں بھی ضرور استعمال کرتے ہیں بہت فائدے مندے اور وہی سب چیزوں کے ساتھ جو ہمارے پاس گھر میں موجود ہوتی ہیں اسی سے ہم یہ کہوہ بنائیں گے آپ پوری سردیاں پیوں اور فٹ رہیں تو دیکھ لیتے ہیں جو جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں تو اس کے لئے ہم نے لیے تین سبزی لائچی لیے چھوٹی والی اس کے علاوہ جو ہے ہم نے یہ لیے چھے سے ساتھ جو ہے ہم نے لیے لونگ گرم مسالے والی تھوڑی سے ہم نے دال چینی کے پیسی لیے اس میں ہاف ٹی سپنٹ میں نے اس میں لیے چائے کی پتی اچھا چائے کی پتی آپ جو بھی یوز کرتے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں سبزی لائچی جو پتی آتی ہے گرین ٹیا وہ بھی ڈال سکتے ہیں ادھرکہ تھوڑا سا پیس لیے اچھا یہ میں بنا رہی ہوں بچوں کے لیے بچوں کے لیے اگر آپ بنا رہی ہیں تو اس میں تھوڑا سا میٹھا شامل کر دیں کیونکہ بچے جو ہے ایسی بغیر میٹھا نہیں پیتے اور اگر بڑےوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ یہ سکپ کر دیں چینی آپ اس میں بلکل نہیں ڈالیا گا اور اگر شگر پیشن ہے تو بلکل بھی نہیں تو چلیں کیپپ بنانا شروع کرتے ہیں تین کپ میں نے پانی لیا تاکہ ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ دو کپ رہ جائے گا ٹھیک ہے تین کپ میں نے اس میں پانی لیا جو ہے چولے پہ میں نے پتی لیا اس کی تیز آنچ کر دی تاکہ پانی میں اوبال آنا شروع ہو جائے اس میں پھر ہم دال چینی چائے کی پتی اور یہ جو لونگیں تھی یہ ہم ڈال دیں گے اور باقی جو ادرک اور جو سب جلائچی میں نے لیا اس کو موٹا موٹا سا دردرہ سا میں نے کچل سا لیا ہے تاکہ اس کا جو ہے نا ادرک کا جوس نکل جائے اچھا سا ورنہ یہ کہ ادرک کے ثابت پیس ہم ڈال دیں گے تو وہ بیکار ہو جائیں گے ہمارے لینے تو اس کو جو ہے ادرک کو کوشش یہ کریں ادرک اور سب جلائچی آپ جو کچل کر ڈالیں اس کو تو یہ دیکھیں دونوں چیزیں میں نے کچل لی تھی وہ بھی اس میں ڈال دی اور یہ جو ہے یہ ہم ضرور ہماری جو ہے فیملی میں ہم لوگ ضرور بنا کر پیتے ہیں یہ سردیوں میں بھی ڈیلی لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو نزلہ خانسی گلہ خراب ہے تو آپ یہ دن میں دو بار لیں آپ فرق خود محسوس کریں گے کہ کتنا فرق پڑا اس کے علاوہ سے لیکن آپ نے جب بھی لینا ہے اس کو نیم گرم لینا ہے بلکل تھنڈا کر کے نیم لینا تاکہ آپ کی گلی کی بھی اچھی سی سکھائی ہو جائے تو یہ دیکھیں تقریباً پکتے ہوئے اس کو تھوڑا سا ٹائم اگر اس میں چینی ایٹ کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے اس میں چینی ایٹ کریا تو ابھی ہم اس کو اور تھوڑی در پکاتے ہیں دیکھیں وہی سب چیزوں کے ساتھ جو ہمارے پاس گھر میں موجود ہوتی ہیں اور اتنے فائدے مند یہ کہوہ بنتا ہے جب آپ اس کو ایک بار بنا کے پییں گے تو بس آپ تو اس کو جو ہے آپ اس کو ہمیشہ جو ہے اپنے روٹین میں رکھیں گے سردیوں میں خاص طور سے کھانے کے بعد لازمی لیں تو دیکھیں یہ پک چکا ہمارا تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں چھان کے تو کپوں میں نکال لیتے ہیں چھان لیتا ہم نے یہ کہہ با اور سردیوں میں کھانے کے بعد بھی ایک کپ پی لیں یقین جانے اتنے ہی پوری سردیاں جو ہے نا آپ ان سب چیزوں سے محفوظ رہیں گے بچوں کو بھی دیں بنا کے بڑوں کے بھی سب کے لیے بہت فائدے مند دیں اور بہت ایزی سی ریسی پہ دیکھیں وہی سب چیزوں کے ساتھ جو میں پس کیچن میں موجود ہوتی ہے جیسے کہ موسم چینج ہو رہا ہے تو آپ یہ پیاؤ فٹ رہیں اسی کے ساتھ ہی میرے چینل پر نئے ہیں تو میں چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمیل سپوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی یہ کہوے کی ریسی پہ آپ لوگوں کو کیسی لگی اور ریسی پہ اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا ایک بار میرے کہنے سے ضرور آزمائیے گا آپ اس کو جب ایک کپ بنا کے پییں گے تو آپ خود فرق محسوس کریں گے کہ وہی سب جو گھر میں چیزیں اسی چیزوں سے ہم نے یہ کیبہ بنایا اور بہت ہی فائدے مندے اور جیسے کہ آپ سردیاں بھی شروع ہو رہی ہیں تو آپ اس کو جو اپنی روٹین میں رکھیں روز ایک کھانے کے بعد یہ کپ پیئیں اور بچوں کو بھی دے اور رہیں فٹ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آزی رہنگی ہے کہ ریسی پہ کے ساتھ جب تک یہ رکھیے گا اپنا خیال اللہ حافظ